اسلام علیکم میں مہم شہزاد کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم منا رہے ہیں دھال کے پراتھے جس کی پہلے ہم ڈو بنا لیں گے اس کے لئے ہم نے سپیت آٹا لیا ہے تین کپ نمک لیا ہے میں نے ہاپ ٹیپلے سپون اور پانی لیا ہے پہلے ہم سپیت آٹے میں نمک ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گی اور پانی ڈال کے ہم اس کی ایک سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے پانی میں نے نیم گرم لیا ہے یہ ہماری ڈو بن کے تیار ہو چکی ہے اس کو میں تیس منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دوں گی اب ہم یہاں پر ڈال کی فلنگ بنا لیں گے اس کے لئے میں نے چنے کی ڈال لے لی تھی اس کو میں نے اچھے سے اُبال لیا تھا یہ ہم نے لیے دو کپ ہری مرچے لیے ہیں ہم نے پانچ سے چھے عدد دو میں نے سمال سائز کی پیاز لے لیں تھی ان کو میں نے کار دیا ہے ون فور کا بھرہ دھنیا لیا ہے ون فور کا پودینہ لیا ہے مسالوں میں ہم نے زیرو پ ہم نے پاودر لیا ہے ہاک ٹیبل سپومن لال مرچ پاودر لیا ہے میں نے نمک آپ اپنے ٹیس کے ہسا بسے لے سکتے ہیں میں نے نمک لیے ہے ہرا Brush check each time پاورڈر لیا ہے میں نے half tablespoon اور چارٹ مسالہ لیا ہے میں نے ایک tablespoon سب سے پہلے ہم چوپر میں ڈال دیں گے پیاز ہری مرچے اور ہرا دھنیا اور پودینہ اس میں ہم ڈال دیں گے مسالے اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے پیس لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے پیس دیئے اب ہم اس کے اندر ڈال اور ڈال ڈال کر بھی ہم اس کو اچھے پیس لیں گے اس کو ہم نے تقریباً بھی ایک سے دو میرے تک پیس ہے ڈال ہماری اچھے سے پیس چکیے اب ہم نے جو آٹا گون کے رکھا ہوا تھا وہ سیٹ ہو گیا تھا اس کے ہم نے پیڑے بنا لیے چھوٹے چھوٹے سے اب ہم اس میں سے ایک پیڑا لیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ سے پریس کر لیں گے اور اس کو ہاتھ سے ہم تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اسی طریقے سے ہم دوسرا پیڑا بھی لیں گے اس کو بھی ہم ہاتھ سے پریس کر کے تھوڑا بڑا کر لیں گے ہم نے دونوں پیڑے بنا کے تیار کر لی ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال کا مکسر ڈال دیں گے دو ڈبل سپونی میں نے ڈال کا مکسر ڈال ہے اب ہم دوسری والی ڈو جو ہم نے بنا کے رکھی تھی اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کی سائٹس کو ہلکے سے پریس کر کے اس کو اس طریقے سے دبا لیں گے سائٹس پہ سے اب ہم اس پہ ہلکا سا خوشک آٹا لگا کر اس کو بیل لیں گے ہم نے اچھے سے بیل لیا ہے اس کو اب ہم نے اس کو تاوے پر رکھ دیا ہے تاوہ ہمارا اچھے سے جرم تھا دیکھیں پراتے پہ ہلکے ہلکے سے ببلز آنا شروع ہو گئے اس کا یہ مطلب ہے اب ہم اس کو پلٹ دینا چاہیے ہم اس کو پلٹ دیں گے اب اب میں اس پہ گھی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو تیل بھی لگا سکتے ہیں جو بہت زیادہ گھی کے پراتے اچھے نہیں لگتے تو میں اس پہ بلکل ہلکا سا گھی لگا رہی ہوں اس پہ ہم نے گھی لگا دیا ہے اب ہم اس کو پھر سے پلٹ دیں گے اور اس سائٹ پہ بھی گھی لگا دیں گے ہم نے اس سائٹ پہ بھی گھی لگا دیا ہے اب ہم اس کو بلکل ہلکا ہلکا سا پریس کر کے اور پراتے کو سیک لیں گے اسی طریقے سے ہم سارے پراتے بنا لیں گے اس کو ہم پریس کر کے سویز سکھیں گے تاکہ دو ہماری جو ہے وہ کچھ نہ رہے یہ ہمارا پرائٹھا ایک طرف سے اچھا سکھ چکا ہے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے دیکھیں کتنا چیز سکھا ہے اور اب ہم اس کو اتار لیں گے اور بھاگی کے پرائٹھے بھی اسی طریقے سے بنا لیں گے آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے پرائٹھ کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ہری چٹنی اور اچار کے ساتھ ریسی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو مس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اور ریسی بھی کو لازمی رائے کریے گا و کمنٹ سمتہیے گا ریسی بھی کیسے لگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ